اب میں آپ کے سامنے ایک حدیث رکھنا چاہتا ہوں حضور نے کیا فمنایا ایک حدیث سنا چکا ہوں آپ کو عن عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن واللوا تم میں سے بہتلین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں یہ حدیث بڑی عجیب ہے یہ ترمزی میں بھی ہے اور دارمی میں ہے اور اس کے دعوی حضرت علی ہے رضی اللہ تعالی عنہ عن علی رضی اللہ عنہ قال حضرت علی فرماتے ہیں انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول میں نے سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے انہا ستکون فتمتن ان قریب ایک بہت بڑا فتنہ رونما ہوگا حضرت علی فرماتے ہیں قل تو میں نے ارز کیا بل مخرجو منہا یا رسول اللہ اللہ کے رسول یہ فرمائی اس فتنے سے بچنے کا نکلنے کا راستہ کونسا ہوگا جیسے آپ بڑے بڑے حالوں میں دیکھتے ہیں ایکزٹ عرب ممالک میں لکھا ہوتا ہے مخرج اگر کہیں آگ لگ جائے کہیں دعا بر جائے تو نکلو ان لال جو روشنیاں ہیں ان کے اندر جو نیچے دروازے ہیں ان کے طرح جاؤ یہ مخرج ہے جان بچانے کیجئے یہاں ایک لحظہ توقف کر کے ہمارا اور صحابہ کا جو فرق ہے اس کو نوٹ کر لیجئے اگر ہم ہوتے تو کیا پوچھتے حضور یہ فتنہ کب آئے گا کدھر سے آئے گا کیوں آئے گا کیا ہوگا یہ سارے سوالات کرتے نا جن کا عمل سے کوئی تعلق نہیں معلومات ہیں حضرت عرید نے کچھ نہیں پوچھا بس آپ نے فرما دیا کہ بہت بڑا فتنہ ہوگا تو بس ہمیں یہ بتائیے کہ اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہے اب سنیے حضور کی زبان سے قرآن مدید کی بدا کالا کتاب اللہ فتنوں سے بچانے والی اللہ کی کتاب فیہ نبع ما قبلکم اس میں تم سے پہلے جو تھے ان کی بھی خبریں ہیں قوم نوح اور قوم عاد اور قوم سمود اور قوم مدین اور آل فرعون اور صدوم اور عمورہ کی بستیوں کی حالات ہیں کہ نہیں وَخَبْرُوا مَا بَعْدَكُمْ اس میں تمہارے بعد جو آنے والے حالات ہیں وہ بھی درج ہیں ذرا کھدائی کر کے نکالنا پڑتا ہے ورنہ حالات موجود ہیں ایک اوپر کی چیز ہے سامنے کی چیز ہے ایک ذرا اندر سے کھدائی کر کے لیکن یہ کہ حضور فرما رہے ہیں وَخَبْرُوا مَا بَعْدَكُمْ وَحُکْمُوا مَا بَعْدَكُمْ اور جو بھی اختلافات تمہارے درمیان ہوگئے ان کا فیصلہ بھی اس کتاب میں موجود ہے کاش کہ ہم اپنے مذہبی اختلافات کو رفع کرنے کے لئے قرآن کی طرح رجوع کریں جو حبل اللہ ہے وَعْتَسِبُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا تو فرمایا کتاب اللہ فیہِ نَبَعُوا مَا قَبْلَكُمْ وَخَبَرُوا مَا بَعْدَكُمْ وَحُکْمُ مَا بَيْنَكُمْ ہو الفصل لیسا بالحضل وہ فیصلہ کل کلام ہے ایسے ایابہ گوئی نہیں ہے یہ قرآن کی آیات ہیں اِنَّهُ لَقَوْلُ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْحَضْلِ سورہ تاریخ کے اندر آیا تاریخ میں ہو الفصل ایسا بالحضل من ترکہ من جببار قسمہ اللہ اگر کوئی جببار شخص اپنی سرکشی میں اس قرآن کو ترک کر دے گا اللہ اسے پیس کر رکھ دے گا اور جو کوئی ہدایت حاصل کرنا چاہے گا قرآن کے سوا کسی اور چیز سے اللہ اسے لازمان گمراہ کرے گا کتاب ہدایت تو یہ ہے وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينَ اور یہی تو ہے اللہ کی مضبوط رسی جو قرآن میں کہا گیا وَهُوَ حَبْلِ اللَّهِ جَمِعًا میں نے ایک موقع پر اس آیت کا استہداء کرتے ہوئے سنا تھا پاکستان کے شہر لاہور میں جب انیس سو تیہتر یا چوہتر میں عالم اسلام کی سمٹ کانفرنس ہوئی تھی لاہور میں تو یہ آیت وَهُو حَبْلِ اللَّهِ ہر ٹیکسی کے اوپر ہر رکشہ کے پیچھے لکھی ہوئی ہوتی تھی اور وہ اس کے بینر لگے ہوئے تھے تو میری کوئی کتاب ایک پریس میں تھی میں اس کے لیے جلدی کے لیے کہنے کے لیے کہ جلدی شائع کرو وہاں گیا تو وہاں ایک صاحب تھے آزاد کشمیر کے محکمہ اطلاعات کے بہت بڑے افسر اور وہ کہہ رہے تھے کیا محمل کلام ہے کہاں ہے وہ رسی کس کو پکڑے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الْعَرَابِ حضور فرما رہا ہے هُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينَ یہ ہے رسی اللہ کی ایک حدیث میں آتا ہے الْقُرَانُ حَبْلُ اللَّهِ الْمَمْدُودِ مِنَ السَّمَاعِ الْأَرْضِ یہ اللہ کی رسی ہے جو آسمان سے زمین تک تنی ہوئی ہے ایک اور حدیث بہت پیاری ہے میں آپ کو بتائے بغیر نہیں رہ سکتا حضور اپنے حجرے سے برامد ہوئے تو آپ نے دیکھا مسجد نبی کے کونے میں صحابہ بیٹھے ہیں قرآن کا مذاکرہ کر رہے ہیں مذاکرہ ایک ہوتا ہے درس ایک شخص بول رہا ہے دوسرے سن رہے ہیں یہ نہیں مذاکرہ آپس میں حضور کے چہرے پر مشاشت کے آثار ظاہر ہوئے ہیں آپ چل کر آئے آپ نے ایک سوال کیا عجیب الَسْتُمْتَشْحَدُونَ کیا آپ لوگ اس کی گواہی نہیں دیتے اللہ الٰہ الا اللہ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ وَحَادَ الْقُرْآنَ جَاعَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ کیا آپ لوگ اس کی گواہی نہیں دیتے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں اور یہ قرآن اللہ کے پاس سے آیا ہے جواب کیا تھا بَلَا يَا رَسُولَ اللَّهِ بَلَا يَا رَسُولَ اللَّهِ بَلَا يَا رَسُولَ اللَّهِ اللہ کے رسول کیوں نہیں ہم گواہی دیتے ہیں اب فرمایا جس کے لئے میں نے یہ حدیث سنائی فَاسْتَبْشِرُو خُشْیَا مَنَاؤ جیسے ہم نے دوسرا جو تھا سنے یونس کی آیات فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَهُ خُشْیَا مَنَاؤ جَشْن مَنَاؤ اس قرآن پر فَاسْتَبْشِرُو تو مشارتیں حاصل کرو فَإِنَّهَا عَذَا الْقُرْآن تَرَفُهُ بِعَدِيكُمْ وَتَرَفُهُ بِيَدِ اللَّهِ اس قرآن کا ایک سرہ تمہارے ہاتھ میں ایک سرہ اللہ کے ہاتھ میں تو فرمایا جو قرآن کہتا ہے ذکر کرو ذکر کرو کھڑے بیٹھے سب سے بڑا ذکر قرآن ہے ہم بیٹھ کر ضربے لگا رہے ہیں پتہ نہیں کیا کرتے ہیں کوئی وضائف پڑھ رہا ہے سب سے بڑا ذکر جسے قرآن از ذکر کہتا اِنَّا نَحَنُ لَذَنَا ذِكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِذُونَ دی ذکر وہ قرآن ہے ہوا الذکر الحکیم وَهُوَ نَصْرَاطُ الْمُسْتَقِيمِ اور تم نماز کی ہر رکعت میں کہتے ہو اہدن السرات المستقیم وہ صلاة المستقیم تو اللہ نے تمہیں دے دیا ہے یہ قرآن ہی تو ہے صلاة المستقیم پھر دیکھئے اس میں وہ قرآن مجید کا انداز ہے دو دو تین تین آیات ایک طرح سے قوافی کے ساتھ آ رہی ہیں هُوَ الَّذِي لَا تَزِيغُ بِهِ الْأَحْوَا یہ وہ شئے ہے کہ جس کے ہوتے ہوئے خواہش نفس آپ کو کج نہیں ہونے دے گی زیغ نہیں آئے گا اس کے ساتھ اس کے ہوتے ہوئے کبھی کج نہیں آئے گی تمہارے اندر وَلَا تَلْتَبِسُ بِهِ الْأَلْسِنَةُ زبانِ التباس نہیں پیدا کر سکے گی قرآن جو ہے اپنی حفاظت خود کرتا ہے ذرا سی الفاظ کی شکل موڑ دی رائنہ کی بجائے رائینہ کہہ دیا قرآن پر ایسا کوئی حملہ نہیں ہو سکتا لَا يَاطِهِ الْبَاطِلُو مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ اس پر باطل حملہ آور ہوئی نہیں سکتا نہ سامنے سے نہ پیچھے سے آہ وَلَا يَشْبَعُ بِنْهُ الْعُلَمَاءِ علماء اس قرآن سے کبھی سیری محسوس نہیں کریں گے کبھی بھی یہ محسوس نہیں کریں گے کہ بس قرآن سے جو لینا تھا ہم نے لے لیا اب کچھ نہیں رہا پڑھتے رہیں گے پڑھتے رہیں گے پڑھتے رہیں گے جو معلوم ہوگا ہر مرتبہ کوئی نئی چیز آ رہی ہے وَلَا يَشْبَعُ بِنْهُ الْعُلَمَاءِ سیری نہیں ہوگی جیسے آپ کے سامنے آپ نے کھانا کھایا پیٹ بھر گیا اب وہ کوئی کہے میں تھوڑا سا یہ نہیں بھائی نہیں میرا پیٹ بھر چکا ہے سیر ہو گئے نا قرآن سے آپ کبھی سیر نہیں ہو سکیں گے وَلَا يَخْلُقُ عَنْكَسْرَتِ الرَّدْ بار بار کے پڑھنے سے اس پر کوئی باسی پنتاری نہیں ہوگا کوئی اور کتاب دنیا میں ایسی نہیں ہے ایک دفعہ پڑھ لی دو دفعہ پڑھ لی پھر تیسری دفعہ ہاتھ لگانے کو جی نہیں چاہتا پڑھنے کو جی نہیں چاہتا سوالی پیدا یہ وہ ہے پڑھتے رہو گے پڑھتے رہو گے اس پر کوئی باسی پنتاری نہیں ہوگا وَلَا تَلْقَزِ عَجَائِبُهُ اس کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوگے یہ ہیروں کی وہ کان ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی گوھر کرو گے نکالتے رہو گے یہ بنیاد ہے سمندر کی نیچے جہاں سے موتی ختم نہیں ہو سکتا بڑی سے بڑی کان ہیروں کی ایک وقت آتا ہے کہ ختم ہوگے ہیرے جو تھے نکال لیں تھے نکال لیے نہیں لَا تَلْقَزِ عَجَائِبُهُ هُوَ الَّذِي لَن تَنْتَهِلْ جِنُّ اِذْ سَمِعَتْهُ حَتَّى قَالُوا اِنَّا سَمِعْنَا قُرْعَانٌ عَجَبًا یہ وہ کتاب ہے جسے جیسے ہی جنوں نے سنا فوراں کہا ہم نے آج ایک بہت امدہ کلام سنا ہے کتاب سنی ہے تو ہم تو ایمان لے آئے ایک دفعہ سنا ہے اور وہ دائی بن کر چلے گئے یا قوم انا عجیب دائی اللہ اے ہماری قوم کے لوگوں اس اللہ کی طرف پکاننے والے کی آواز پر لبیک کہو جنات کا عالم یہ ہے ہمارا عالم کیا ہے اب چار جملے جو آئے ہیں وہ اس حدیث کے اندر جو اہم ترین چیز ہے وہ ہے مَنْ قَالَ بِهِ صَدَقَةَ جس نے کوئی بات اس قرآن کی بنیاد پر کہی اس نے سچ کہا وَمَنْ عَمِلَ بِهِ عُجْرَةَ جس نے اس پر عمل کیا اس کا عجر محفوظ وَمَنْ حَقَمَ بِهِ عَدَلَةَ اور جس نے اس کی بنیاد پر کوئی فیصلہ کیا اس نے عدل کیا اور آخر جملہ کاش کے اس کا مستاق اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی بنا دے وَمَنْ دَعَا إِلَيْهِ حُدِيَا إِلَىٰ سِرَاطِ مُسْتَخِيمِ جو اس قرآن کی طرف لوگوں کو بلائے گا کسی اور کو ہدایت ہو نہ ہو اس کی ہدایت ہو گئی یہ حدیث ترمزی اور داروی کی ہے لیکن اسی حدیث کا ایک ورشن وہ ہے جو تبرانی کی موجبے کبیر میں آیا ہے اور اس میں یہ یوں آئی ہے حضرت جبرائیل نے حضور سے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم امتک بادک آپ کے بعد آپ کی امت کا کیا حال ہوگا کون سہرہ ہوگا حضور نے فرمایا مَلْ بَخْرَجُمِنْهَا یا جبرائیل اے جبرائیل تو بھی بتاؤ اس مسئلے کا حل کیا ہے نکلنے کا راستہ کونسا ہے تب حضرت جبرائیل نے یہ ساری حدیث پڑھئی وہ یا کیس کے راوی اول حضرت جبرائیل ہیں راوی ثانی حضور ہیں راوی ثالث حضرت جبرائیل ہے رضی اللہ تعالیٰ راوی ثانی حضور ہیں راوی ثانی حضور ہیں راوی ثانی حضور ہیں راوی ثانی حضور ہیں راوی ثانی حضور ہیں